اسلام علیکم ناظرین اگر یہ بچوں میں ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے آج اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صدف آتن صاحبہ اسلام علیکم آپ کو ہماری چینل پہ بہت زیادہ خوش آمدید کرتے ہیں اور بہت شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل پہ آئیں ڈاکٹر صدف صاحبہ کا میں آپ سے تعریف کراتی چلوں یہ ہے پیڈریارٹیشن اور پیڈریارٹک نیفرولوجس آج ہمیں ڈاکٹر صاحبہ بتائیں گی کہ UTI یعنی urinary tract infection کیا ہوتا ہے اور کس کس آزہ کو involve کر سکتا ہے بہت اچھا اور بہت important topic ہے جو آج ہم نے رکھا ہے اور mostly UTI یعنی urinary tract infection کہتے ہیں undiagnosed رہ جاتا ہے اور بچوں میں تو UTI basically جیسے کہ اس کے name سے urinary tract infection ہے یعنی کہ عام فہم میں اگر کہیں کہ پشاب میں infection ہو جاتا ہے آزہ basically جو ہمارے اس میں متاثر ہوتے ہیں ہمارا مسانہ مسانے سے لے کر اور اوپر گردے تک کہیں بھی اگر ہمارے پشاب کے راستے میں جراسیم یا infection کی علامات آئیں تو اسے ہم urinary tract infection کہتے ہیں جو گردے کو متاثر کرتے ہیں usually ہم ان کو upper UTIs یا upper urinary tract infection کہتے ہیں جو کہ زیادہ سیویر ہو جاتے ہیں اور اگر مسانہ اور نیچے ہمارے مسانے سے آگے پشاب کی راستے کنالی پر اگر infection رہے تو lower urinary tract infections کی classification اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا layman term میں explain کیا اب بات آ جاتی ہے بچوں کی بچے کیونکہ چھوٹی ایج پہ ہوتے ہیں پانچ سال تک بچے زیادہ تر اپنا درد اپنی تقویق کو رو کے بیان کرتے ہیں تو جو ماں ہوتی ہیں جو young mothers ہوتی ہیں جو first time mothers ہوتی ہیں ان کو پتا نہیں چل پاتے ہیں بچوں کے ساتھ وہ کیا رہا ہے رونا دھونا یہ presentation ہر بیماری میں ہوتی ہے تو UDI میں یا urine infection میں ماں کو کیسے پتا چلے کہ بچوں کے ساتھ urine کا مسئلہ ہے بلکل یہ آپ نے صحیح کہا کیونکہ بچے جو ہیں different age spectrum کے ہوتے ہیں from newborn سے لے کے two years تک جب تک کہ بچہ کچھ اپنی تکلیف بتانے کے قابل نہ ہو سکے تو عموماً ان کی vague ہی complaints ہوتی ہیں جسے خاص طور پر mothers figure out نہیں کر پاتی ہیں کہ رو رہا ہے بچہ یہاں دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے تو عموماً جو بچے نہیں بتا پاتے چھوٹے بچے جن کو neonates یا infants ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح present کرتے ہیں کہ mothers complain کریں کہ رو صاحب دودھ نہیں پی رہا ہے یا دودھ پیتا ہے تو vomit کر رہا ہے یا چرچڑا پن ہے یا excessive crying کہ رو بہت رہا ہے بے چینی ہے اور اگر بخار آ جائے تو پھر تو آپ کو اور clue parents کو بھی مل جاتا ہے کہ کچھ something is going wrong with the child تو یہ جو ہے چھوٹے بچے عموماً unexplained symptoms یا non-specific symptoms کے ساتھ آتے ہیں جن کو figure out کرنا مشکل ہوتا ہے کہ بچے کو تکلیف کہاں ہو رہی ہے اور جو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں عموماً وہ ضرور پھر بھی بتا پاتے ہیں یا mothers note کرتی ہیں کہ پشاپ کا color dark آ رہا ہے ڈائپرز میں یا پشاپ smelly ہو رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہمیں guide کرتی ہیں کہ بچے کو urinary tract infection ہو رہا ہے یہ عموماً infancy یا two years تک تو رہتا ہے جو بچے تھوڑا بتا پاتے ہیں پھر وہ ماں کو کہتے ہیں کہ پشاپ میں جلن ہو رہی ہے یا پشاپ کرنے میں hesitancy ہے جاتے ہیں تو پشاپ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے تو یہ کچھ symptoms ہیں جو کہ urinary tract infection کی طرف ہمیں guide کرتے ہیں اچھا ایک سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے two years تک کے بچے زیادہ تر یا تو mother feed یا پھر top feed پہ کچھ لوگوں نے انہیں رکھا ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بچے کو کسی بھی قسم کا کوئی infection ہو گیا یا بخار آ گیا یا کوئی اور تکلیف ہو گئی تو لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے یہ top feed پلا دیا تھا یعنی bottle کا جو order والا ضرور ہوتا ہے وہ ہم نے بچے کو پلا دیا تھا شاید یہ اس کی وجہ سے ہو گیا تو ایسا کچھ ہے اگر specifically آپ بات کریں کہ urinary tract infection کے لیے تو اس میں ہم direct correlate نہیں کر سکتے کہ ہاں بھی bottle feed کی وجہ سے urine infection ہوتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ bottle feed سے ہمارے جو میدے کے problems ہوتے ہیں ڈائریا ڈسینٹری یہ سارے problems جو ہوتے ہیں وہ usually bottle feed کی وجہ سے ہوتے ہیں مگر یہ hydration بہت important ہوتی ہے کہ بچے جو ہمارے جس بھی age کے ہیں ان کو good feed اور good water intake ہونے چاہیے یہ ہمارے UTI کی prevention اور treatment دونوں کیلئے ضروری ہوتا ہے ڈاکٹر صدف اگر ہم یہ جو urine infection ہے بچوں میں اگر ہم اس کو undiagnosed یا untreated چھوڑ دیں تو اس کی آگے چلتے کوئی complications ہو سکتی ہے یا یہ خود ہی کچھ عرصے میں ٹھیک ہو جاتا ہے نہیں اس کی بہت important ہے جیسے بچے کو فالو کریں کہ اسے یہ علامات ہو رہی ہیں تو وہ UTI پک کرتے مگر اگر تھوڑا سا بھی suspicion ہو تو ہمیں اس کی تشکیز کرنی بہت ضروری ہے ہمیں proper جیسے ہم باقی investigations کرواتے ہیں یا اپنے قریبی even جنرل practitioners سے بھی ملتے ہیں تو ان کے لئے بھی اور parents کے لئے ہمیں ایک simple urine analysis test ہوتا ہے تو اس کی ہمیں کافی حد تک تشکیز ہو جاتی ہے کہ کوئی ہمیں clue مل رہا ہے انفیکشن کا تو ہمیں اس سے پھر آگے پروسیڈ کرنا ہے اور اس کی treatment بہت ضروری ہے جیسے آپ نے کہا کہ یہ untreated رہے تو long term پھر ہمارے مسانے کے chronic problems develop ہوتے ہیں ہماری kidneys بھی وقت کے ساتھ سا جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی جیسے ہم renal scarring کہتے ہیں اور وہ پھر permanent ہو جاتی ہے اگر repeated urinary tract infection رہے undiagnosed یا improperly treated ہے اکثر ہوتا ہے دو تین انٹیبائٹک دی ہاں جی بخار ٹھیک ہو گیا تھا اب ہمیں نہیں پتا کیا تھا بس بخار ٹھیک ہو گیا تو تشخیص with a simple urine analysis بہت ضروری ہے تو وہ ہماری doctors کو کروانا اور parents کو address کرنا ضروری ہے کیونکہ long term renal consequences kidney damage میں جا سکتے ہیں لوگ آپ کے پاس ساتھ ہوں گے mothers بہت concern ہوتی ہیں چھوٹے بچے کے حوالے سے ہر جگہ یہ سوال پوچھے جاتے ہے ڈاپٹر صاحب اب بخار آگیا یا urine کیونکہ بچے سوال ہمیں یہ کھانے کیا دیں بچے کھانے سے زیادہ پینے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ پانی زیادہ پھلائیے پر کسی ڈائیٹ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ڈائیٹ کی مانیت ہے مگر یہ ضرور ہے کہ پانی good hydration اچھی ہونی چاہیے کھانے کے ساتھ ہمیں ہائی فائیبر ڈائیٹ ضرور رکھنی ہوتی ہے ایک important point جو میں highlight کرنا چاہوں گی کہ constipation جو کبز جیسے ہم کہتے ہیں اگر جن بچوں کو کبز رہتی ہے پیرنٹس کہتے ہیں روک صاحب اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے بٹ اگر long term ہم constipation رہتی ہے کیونکہ ہمارا مسانہ بلیڈر جو anatomically ہماری جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے پشاب میں انفیکشن بنتا رہتا ہے تو ان بچوں کو ہم ہائی فائیبر ڈائیٹ یعنی کہ constipation کی treatment کیلئے ضرور advise کرتے ہیں کہ تاکہ constipation نہ ہوگئے جن بچوں کبز رہتی ہے تو وہ پشاب میں انفیکشن کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں تو good hydration یعنی کہ پانی کا زیادہ استعمال ان بچوں کے لئے اچھا ہے تو کھانے سے زیادہ پینے کے لئے ہم گائیٹ کرتے ہیں آج 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 کیونکہ آپ میں بڑا ڈیٹیل میں بہت ہی سمپلیفائی کر کے بہت مشکل ٹاپک ایکسپلین کر دیا ماشاء اللہ سے تو اب تھوڑا سے مجھے اس حوالے سے گائیٹ کرنے کیونکہ چھوٹے بچے اپنی ہائیجین کا خود سے خیال نہیں رکھ سکتے کچھ ہمارے ملک جیسے معاشی حالات ہیں بہت زیادہ چیزیں بھی یوٹی آئی سے محفوظ ہے بلکل یہ سب سے important question ہے کیونکہ یہاں سے ہماری prevention most important corner stone ہے خاص اور urinary tract infection کے لئے اب اگر ہم ایج وائز کٹیگرائز کریں تو جو نیوبارن بیبی still infancy and 2 years جو خاص اور پہ مدرز جو ڈائپر باؤن رہتے ہیں بچے اکثر مدرز ہوتی ہیں کہ بہت many long hours بچہ ڈائپر میں رہتا ہے تو یہ ایک پری ڈیسپوزنگ فیکٹر ہے کہ بچے ڈیوٹی آئی ڈیویلپ کر سکتے ہیں اکثر ورکنگ مدرز ہوتی ہیں دوسرا ڈائپر چینج کر دیا so پر واش ایون with نورمل ووٹر سوپ ووٹر بھی اگر ہم بچے کی جنیٹلز کو ان کو کلین رکھیں تو یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ پریونٹ کرے گا یورین اٹریکٹ انفیکشن ہمارے ٹوڈلر گروپ ہمارا فال کرتا جن میں ہم یو ٹی آئی پریونٹ کر سکتے اور جن میں زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ کیا ریزن ہوتی اکثر بچے آج کار آپ نے دیکھا اسے موبائل ٹیابلٹ اور یہ گیمنگ گیجٹ میں بزی ہوتے ہیں اپنا پشاب روک کے رکھتے ہیں گیم ختم ہوگی تو جائیں گے کارٹون ختم ہو جائے گا تو ہم جائیں گے بہت سکیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو بچے سکول گوئنگ ہوتے ہیں یہاں تو اکثر ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ہم ٹیچر سے پوچھیں گے واشروم جانا ہے تو دیکھ کیپ آن ہولڈنگ یورین اکثر بچوں کو ہوتا ہے ہم نہیں جا رہے کوئی ریزنز ہوتی ہے اس میں ہم بچوں کو فیسیلیٹ کرنا ہے کیونکہ بہت عرصہ اگر بچے پشاب گھل کر کے رکھتا ہے گھنٹو گھنٹو تو وہ بھی یورین ٹریک انفیکشن کا بائیس بنتا ہے تو یہ کچھ چیزیں جن کو ہم پریونٹ کر سکتے ہم کچھ پہلے بھی میں کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم پریونٹ میں کر سکتے ہیں بس ایک اور لاس کوششن میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں یہ کہ اگر 5 years کی ایج تک بچے خود سے نہ بتا پائیں کہ کوئی پریشانی ہے یا یورین کا مسئلہ ہو رہے یا پیٹ میں درد ہو رہے یا درد پاس کر لیں کوئی تک لی ہو رہی ہے تو پھر مدر کے لیے کیا مسئلہ کو کس طریقے سے اس انفیکشن کو گھر پر ڈیٹیکٹ کر رہے اور ڈاکٹر کے پاس لکے جائیں ہا اس میں یہ بچے نہیں بتا پاتے یا کوئی بھی ریزن ہوتی کچھ بچے ڈیلی ٹویلی ٹریننگ ہوتی ہے یا کچھ بچے ہمارے ویسے ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ مائل سٹونز ان کے سلو ہوتے ہیں اس کمپیر ٹو نارمل چیلرن تو اس میں پھر ہمیں مدرز کو گائید کرنا پڑتا ہے کہ بھئی آپ کو پیٹ پلاو محسوس ہوتا یا پیٹ میں ورم سوجن سی تو محسوس نہیں ہوتی یا بچے کا سوئے بیٹ پر شاپ نکل جاتا ہے تو یہ ساری علامات ہیں کہ بچہ خود نہیں بتا پاتا مگر اکثر اس کے کپرے گیلے رہتے ہیں تو اس میں دونوں ایلیمنٹ آتے ہیں یا بچہ جو کے تھوڑا سلو لرنر ہے تو وہ پھر ہمیں ٹائم لی اپنی وائڈنگ نہیں سیکھتا نہیں اپنی مادر کو ایکسپریس کر پاتا بٹ لاسٹ which is the pathological side of the urinary tract infection کہ ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ جو پریونٹ اور نارمل ایسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں ایک ultrasound kidneys کا کروانا بہت ضروری ہوتا ہے خاص طور پہ male babies جو early infancy میں جن کے UTI develop ہو جاتے ہیں تو ایک baseline ultrasound kidneys اور bladder بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بچوں میں زیادہ تر kidneys کی congenital abnormalities ہوتی ہے kidney urinary tract اور bladder وہ ایک بڑا important factor ہے تو ایک simple ultrasound kidneys i would advise to my practitioners and to the parents کہ اس کو کروا لینا چاہیے تاکہ کہ اگر کوئی pathology ہے تو وہ timely address ہو جائے this also leads to recurrent UTI Thank you so much Dr. Sadaf آپ نے کافی detail میں اتنا مشکل topic بہت اچھے سے explain کہ میرے ناظرین نے بہت info آپ سے gain کی ہوگی اور بہت مفید آپ نے بات کی again آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں میڈیا فوکس کی پوری ٹیم کی طرف سے کہ آپ اتنے بزیس پیجور میں سے ہمارے ٹائم نکال کے آئیں اور سکرین پہ دیئے ہوئی ڈیٹیل سے ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مسئلہ ہو تو اپنے قریبی کنسرٹن سے ضرور رجوع کریں مجھے نیکس ٹائم تک کی دیجئے اجازت اللہ حافظ